بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے لئے بنائے گئے جامعہ نظام کو ترک کر دیا گیا ہے امن اور یک جہتی کے لئے افغانستان اور پاکستان عملی منصوبی کے نام سے ڈائیلاک کا نظام اس لئے جامعہ تھا کہ اس میں پوجی افسران، انٹیلیجنس احلکارو، وزارت خرج کی حکام، تجارت اور افغان پناگزینوں کی معاملات پر پانچ گروپز بنائے گئے تھے سابقہ وزار خرج شام امود قریشی کی گزشتہ سال اکتوبر میں دورہ کابل میں طالبان حکومت اور پاکستان نے اسی نظام کی بنیاد پر مذاکرات جاری رکنے پر اتفاق کیا تھا پاکستانی دفتر خرج کی بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے بنالقوام برادری اور افغان عبوری حکومت کی درمیان عملی رابطوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ افغانستان میں مشکل حالات، تعمیر نو، سماجی اور معاشی ترقیم چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے پاکستانی وپت کا دورہ افغان، عبوری حکومت اور پاکستان دونوں کے لئے اہم تھا لیکن بظاہر تنہائی کا کسی حد تک سامنا کرنے والے طالبان حکومت کے لئے زیادہ اہم اسی لئے تھا کہ خطی کے ایک اہم ملکہ علیہ سطح کا وپت ایسے وقت میں افغانستان کے منجمیت پنس کے بحالی اور طالبان کے ساتھ بنالقوام رابطوں پر زور دے رہا ہے جب طالبان کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے افغانستان میں پاکستان کے سابقہ سپیر منصور احمد خان کا کہنا تھا کہ ہناربانی کا دورہ اسی لئے اہم تھا کہ رواسال جنوری میں قومی سلامتے کے سابق مشیر موید یوسوب کے دورے کے بعد رابطوں میں ایک خلل پیدا ہوا تھا لیکن وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے دورے میں تمام شعبوں میں تعاون پر تفصیل گپتگو ہوئی ہے پاکستان میں سیاسی تبدیلے کے بعد افغانستان اور پاکستان کی درمیان سیاسی ربطوں میں ایک خلال پیدا ہوا تھا اس لئے اس ماحول میں یہ سپر خوشائندہ ہے اس کے علاوہ اگر دونوں ممالک کے درمیان سیاسی کشیدگی موجود بھی ہو لیکن اقتصاری تعلقات اور تجارتی معاملات کو اس سے دور رکھا جائے اور اگر اقتصاری تعلقات اچھی ہوں گے تو سیاسی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں پاکستانی اور افغان تاجروں کا یہی پرانا موقع ہے کہ تجارت اور اقتصادی معاملات کو سیاسی اور سیکورٹی سے الگ رکھا جائے اور ممکن ہے کہ ہناربانی نے یہ پیغام طالبان قیادت کو پہنچایا ہوگا کیونکہ 13 نومبر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد پر پائننگ کے واقعے کے بعد سرحد ایک ہفتے تک بند رہی تھی اور دونوں ممالک کی تاجروں کے مال نقصان کے علاوہ رہداری تجارتی گاڑیا بھی سرحد پار نہیں جا سکی تھی پاکستانی اوپد نے خطے اور دنیا کے کئی پیغامات طالبان رہنماؤں کو پہنچائے ہوں گے کیونکہ اکثر ممالک تو اب طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن شاید ان کے رسائی طالبان تک اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کی ہے دنیا اور خطے کے ممالک طالبان سے رابطے اس لئے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان میں امن اور استحکام ہو کیونکہ کوئی بھی ملک دوبارہ افغانستان میں آدم استحکام نہیں چاہتا طالبان کو افغانستان پر سولہ نومبر کو ماسکو مذاکرات میں بھی نہیں بلائیا گیا حالانکہ روس ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور طالبان کی دنیا کے ساتھ رابطے قائم کرنے میں روس کا اہم کردار رہا ہے لیکن شاید تعلقات اسی طرح نہیں رہے اور اس کی بنیاد وجہ حالیہ پالیسیہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی جو بھی حالات ہو وہ پاکستان پر براہ راست اثرانداز ہوتے ہیں افغانستان میں کوئی بھی مشکل ہو خواہو سیکیورٹی ہو یا اقتصادی اس کے اثارات ضرور پاکستان پر پڑھتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ